بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتماد اچھ لیا قوم نو ایسے والے جیڑے حالات نے پاکستان دے دشکردی تے خلاف جنگ وہ ایک نارمل حالات نظر نہیں آن دے نازک وقت ہے اور وہ دیچ ایک اہم اور تاریخی فیصلہ کیتا گیا اس حوال نلوی یہ تاریخی فیصلہ کہ اگر پالیسییں تسلسل ہوئے جیسی شاید دشکردی تے خلاف جنگ لیڑی ہے انہوں جتن اچسانوں آسانی ہوئے لیکن دیکھنا ہے وہ کیا آداریں ضروری ہیں آداریں دا استقام ضروری ہیں یا شخصیات دی ایکسٹینشن یا انہوں دا ضروری ہیں یہ سوالیں نلسی دیکھنے ہیں کہ آرمی چیف جس طرح کے میں کہا ہے کہ حالات نارمل نہیں ابنارمل حالات دیوچ کسی دیتا نہیں آتی جڑی وہ وقت دی ضرور سی کیونکہ آرمی چیف اس نے پہلے دو آزار چیچ اور دو آزار نو دیجڑے فوجی آپریشن ویش سوات اور جنوبی وزیرستان اوڈے چھو انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اور ہون جلے شمالی وزیرستان دے اپریشن دی گال ہوئی تھی اوڈے تو انہوں نے انکار کرتا کیا جا رہے ہیں کہ انکار کرتا اور انہوں نے نیٹو دی کمانڈ اور افغانستان دے جڑے کمانڈرز نے انہوں نے نالوی تعلقات ٹھیک سن اس وقت دے عالمی سطح دے بھی انہوں پہ ذرائی مل دیئے دیکھنے ہیں کہ آج انہوں نے تانیاتی جڑی ہے انہوں نے اکسٹینشنڈی انہوں نے ملی ہے او دیکھنے کی اثرات ان کے سیاسی رہنمائے انہوں نے کس طرح دیکھتے ہیں اج سرنال شریک گفتگو نے جناب برگیڑی ریٹائر امتیاز صاحب برگیڑی ریٹائر امتیاز جڑے نے آئی بی کی دیز صاحب کا سربراہ نے انہوں نے نرگس فیض صاحبہ نے بیگم نرگس فیض جڑی نے پیس پارٹی دی رہنماء نے اسلام آباد دی وومن ونگ جڑی پیس پارٹی او دی سربراہ نے انہوں نے انجم اکیل صاحب نے انجم اکیل صاحب ایم این اے نے اور فاقی دارال حکومت تو ہی انہوں نے ایک کامیابی حاصل کیتی سی مسلم لیک نون تی نمائے دی کرنگی ویلکم برگیڑی ریٹائر صاحب بہم سہباتر شیوی گفتگو یہ تھی کرنے کے جڑا آرمی چیف دی ایکسٹینشن دا فیصلہ کی تا گیا ہے ایک کنہ اہم فیصلہ کس نہ دیکھ دے ہو نسان صاحب میں آپ سے ابتداعش یوں کروں گا کہ اس فیصلے کو آپ ایک نہ سیاسی نزدیت سے دیکھنے کی کوشش ہمیں کہنی چاہیے اور نہ ہی کسی بین الاقوامی اصر رسوخ کی نظر سے دیکھنا چاہیے اس فیصلے کو ہمیں پاکستان کے پاکستان دے تناظر دیکھنا چاہیے اور پاکستان دے تناظر آج کیا ہے اس وقت پاکستان دوں جس کے سمدے مجموعی طورت اندرونی اور بیرونی سنگین ترین مسائل سامنا ہے وہ مسائل دیڑیں وہ ان دے دی لسٹ بڑی لمبی ہے میں ٹائم دی و جنرل شاٹ جلدی جلدی نال بولاں گا دہشت گردی دی جنگ ساڑھے ہوتے مسلط کیتی گئی اور اس جنگ دے نتیجے آج تک نسان صاحب تقریباً دس ہزار پاکستانی شہری جنر دے اندر پاکستانی فوج دے افسران اور جوان بھی شامل ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں پنجتر عرب دے قریب سن اقتصادی نقصان ہو چکے ملک نقص اور اس دوبارت دوسری جڑی چیز ہے کہ افغانستان دے اندر جو اس وقت امریکہ دی سٹریٹیجی ہے اوہ تو انہوں پتا ہے کہ انہوں نے اس پیریڈ پتنی اگلے سال جانے نہیں جانے نہیں جانے کہتے رہنے ہیں کہ ایسے پول بیک شروع کریں گے لیکن میں نے امید نہیں جی کہ اگر اوہ پول بیک شروع بھی کریں گے تو ایک دکھاوے دو ہوئے گا اور انہیں دو ہزارت چودہ تک جا رہے ہیں کہ دو ہزارت چودہ تک افغانستان دے اندر جڑے ہیں نا استقام دی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور جس وقت نیٹو فورسز اور امریکہ افغانستان تو نکل دیا نے اس دوبار افغانستان اور جنوب مشرقی ایشیا اور پاکستان دے اندر جو حالات پیدا ہوں گے اور اسناعت منتب ہوں گے اوہ خطے بیچ بھی افغانستان اور پاکستان دے امن واسطے جیڑی اس وقت امریکہ انہوں نے امیت کیے تن دی میں اسی امیت نو اجاگر کرنے واسطے چیزاں کہہ رہے ہیں اگر اسی انہوں نے پہلے سیڈر نہیں کریں گے تو نہیں ہوئے گا اور امریکہ دی اور بھارت دی جڑی پالیس حکمت ترلی اس ریجن ایچ اوہ ساڑے سامنے ہیں اس دی وجہ نال ساڑیوں تے بڑے سخت محلق اصلاف پیدا ہو سکتیں ساڑھا جڑا نیوکلئر پروگرام ہے اس دے خلاف اینا دی تکرری ایس ویلیڈی ایکسٹینشن ہے تکرری دی وجہ مدت ملازمتی توسیح میں سمجھنا کہ اس نوی اکر میں مختصر کہا دینا اس وقت جس کے سن دے بھی مسائل سنگین ترین دا سامنے ہیں اس دا زیادہ مسائل دا جڑا تعلق ہے اور فوج دی نال لے اور اس فوج دی جو اس وقت دی اسکری قیادت ہے اس نے دہشت گردی دی جنگ ہی نہیں صرف ملک دے اندر جیرے سارے ہوتے مسلط کی تھی گئے بلکہ بین الاقوامی سطح دیوتے بھی اپنے ان مسائل دے اندر پاکستان دے موقف نو پیش کرنے اور ایک عظم اور استقلال نال اپنی پالیسیز نو امریکہ دیوتے اور بین الاقوامی دنیا نو منوانے تے بڑا اہم قیدار ادا کیتے ہیں ٹھیک ہے اس واسطے اس وقت میں یہ سمجھنا جی کہ انہ پالیسی دے تسلسل بہت ہی اس سارے پاکستان دے ملتی مفادش مفادش ٹھیک ہے تسلسل ہے پالیسییں دے والے انہوں نے کہا جی پالیسی جڑی ہیں اگر انہیں تسلسل ہوئے گا تو اس واسطے ہیں نہ دی جڑی ایکسٹینشن ہے وہ ضروری سی اہم ہے تو اسی کی سمجھ دیو کہ آداریں دا مضبوط ہونا اپنی جگہ دے نا آداریں چل دے نے شخصیات آن دیا نے یہ سوالیں انہوں نے کس نہ دیکھ دے ہو کیونکہ آج بھی وزیراعظم صاحب نے کوئی گل کی تھی کہ پیکج بنا کے راجہ پر زفروں لاکنے انہوں نے اپنی پریسی ریمزی کہا تھا جی وزیراعظم تے ایک پیکج پیش کر رہے ہیں کہ صدر وزیراعظم اپنا آرمی چیف اور چیف جسٹس صاحب نے سارے دوہزار تیرہ تک رہن گئے یہ کوئی پیکج ہے کس نہ دیکھ دے ہو مطلب ہے تسی بہت شکریہ نساہ صاحب میں سمجھ نہیں ہے کہ ایسے لئے ملک جن حالات چا گزر رہے ہیں ایسے وقت سب تو زیادہ ضرورت ہے کہ سانو اداریاں چست کام پیدا ہوئے اداریاں نو مضبوط کیتا جائے اور ملک ایک امن دی پیار دی محبت دی فضا جڑیے قائم ہوئے آپس جو باہمی رشتے ایسے مضبوط ہون کیسی وہ شخصیتان دو بالا تر ہو کے بکھیے اپنے ملک دی سلامتی نو بکھیے ملک دی اداریاں نو مضبوط کرنا ہے تو دے واسطے اے مفامت اور پالیسی دا تسلسل ضروری ہے ایس واسطے کے جس پر اگر تسی کانٹینیوٹی نہیں ہوئے گی اور کسی اداریاں نو جدے سربراہ دی ایسی ایسے چھ تسی نہ دیکھو کہ اگر پاک فوج دا جڑا کارنامہ وزیرستان آگے سوال دا جوہاں توڑے کو لائیں گا شاید بریک دا ویلہ ہو گئے ناظرینیتی چھوٹی جی بریک لماں گے تو بریک تو بعد آگے سی اپنے گفتود دا سلسلہ اگر بدا مانگے جی ویلکم بیک ناظرین اسی گل کر رہے ہیں کہ شخصیات دا تسلسل جڑا ہے اور ملک کی مفادش ہوندے یا نہیں ہوندے اور آرمی چیف جوڑی ایکسٹینشن میں لی ہے ہوئے حالات دا تقاضی سی اور طریقی فیصلہ سی شریک گفتگو نے برگیڑی امتیاز سکھ بیگم نرگس فیصہ اور انجم اگیل سب جی بیگم صاحبہ جی میں داستری صاحب کیونکہ ملک دے حالات ملک دہشتگردی دے لپیٹشے اور اندرونی اور بیرونی خطرات بہت زیادہ لاحق نے اور جنا دہشتگردی دے خاتمے واسطے جناب پرویز کیانی صاحب نے جی خدمات انجام دیتی ہیں اور جو انہ دے قیادت جی اپریشن جاری نے انکمپلیٹ نے اور باز ایسے جگہ تے جہاں جتے توسری سمجھ دی ہو کہ آسکری قیادت دی اپنی ایک ماہرانہ تریقہ کار ہوندہ ہے اور اپنا سیٹ اپ ہوندہ ہے وہ ظاہر ایک مہتے اس نو نہیں سمجھ دی لیکن پروفیشنل ہونے دن آتے انہ دی اے وقت دی ضرورت سی اور جدو تک اوپریشن کامیاب نہیں ہوندے پایا تک میل تک نہیں پہنچتے انہ دی ایس آرمی چیف تی یہ حیثیت ویچہ کانٹینیوٹی ضروری سی ایس وستے اسی ملکی مفادنو سب تو پہلے مد نظر رکھا ہے اور اس تو بات جڑاوے ادارہ دا استقام بہت ضروری ہے کیونکہ ادارہ دا سربراہ دی ہے سی اتنال کے جناب کیانی صاحب اید آرمی چیف نے اور سربراہ نے اور انہ دی قیادت ادارہ ترقی کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ کہ ایس وقت جڑا فوج ایک اپنی صحیح